اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو اپنے چینل اقصہ اسلامی کا ایجوکیشن میں حسامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائیں سامعین آج میں آپ کے ساتھ بہت حاصل اور مجرم وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور پاورفل ہے اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں اس لیے آپ اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا آج کا جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں یہ تمام بیماریوں کو ختم کرنے کا قرآنی وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی طاقتور اور مجرب ہے یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیماریوں سے تنگ آگئے ہیں ترہ ترہ کی میڈیسنز کھا کھا کے تھک چکے ہیں بہت سے پیسے لگا کے تھک چکے ہیں بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے تھک چکے ہیں لیکن ارام کسی طرح سے بھی نہیں آ رہا کوئی بھی دعائی ان پر اثر نہیں کر رہی تو وہ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو تمام بیماریوں سے نجات مل جائے گی تمام لا علاج بیماریوں سے انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کو شفاہ دے گا اور آپ ہر طرح کی بیماری سے نجات پا سکتے ہیں آج میں آپ کو تمام بیماریوں سے نجات کا قرآنی وظیفہ بتاؤں گی جو کہ بہت ہی مفید اور آسان ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفاہ رکھی ہے اس لیے آپ ان وظائف کو ضرور کریں جو میں آپ کو بتانے جا رہی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ضرور شفاہ دے گا اور آپ کی زندگی حشحالی سے گزرے گی انشاءاللہ ہر لا علاج بیماری سے نجات پانے کا بہت ہی مجرب وظیفہ ہے بہت ہی مجرب عمل ہیں بعض اوقات کچھ ایسے بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہیں یا وہ ترہ ترہ کی میڈیسنز اپنے مریض کو دیتے ہیں کہ آپ یہ میڈیسن یوز کریں آپ کو آرام آ جائے گا یہ میڈیسن یوز کریں لیکن وہ بیماری ان کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اس پر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی اس مرض پر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی تو وہ لوگ اس وظیفے کو اس عمل کو لازم کریں کیونکہ یہ عمل یہ وظیفہ کسی موجزے سے کم نہیں آپ لوگ پریشان نہ ہوں اور پوری تسلی اور پوری توجہ پورے یقین سے یہ عمل یہ وظیفہ شروع کر دیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ لازم ہوگا آج میں آپ کو دو طرح کے وظائف بتاؤں گی آپ دونوں میں سے کوئی بھی وظیفہ کر سکتے ہیں اگر دونوں وظیفے کریں گے دونوں عمل کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو چلیں آپ کا وقت ضائع کے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں لکھ کر نہیں بول کر بتاتا ہوں اس لیے میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اکسائی سامیک ایڈیوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے روزانہ سورت کمر کی آیت نمبر دس پڑھنی ہے آیت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ سورت کمر کی آیت نمبر دس ہے اس آیت کو آپ نے روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کر آسمان کی طرف مو کر کے پھونک مار دینی ہے اور جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو اپنے پاس ایک گلاس یا ایک بوتل میں پانی رکھ لینا ہے جب آپ نے آسمان پر پھونک مار دینی ہے آسمان کی طرف مو کر کے پھونک مار دینی ہے تو آپ نے پانی پر بھی پھونک مار دینی ہے یعنی پانی کو بھی دم کر لینا ہے پانی آپ ایک گلاس میں بھی لے سکتے ہیں اور بوتل میں بھی لے سکتے ہیں اور جب آپ نے پانی کو دم کر لینا ہے تو یہی دم کیا ہوا پانی آپ نے مریض کو پلاتے رہنا ہے اگر آپ پانی بوتل میں دم کریں گے تو زیادہ بہتر ہے جب بھی مریض کو پانی کی طلب محسوس ہوگی تو آپ نے یہی دم کیا ہوا پانی مریض کو پلا دینا ہے یہ دم کیا ہوا پانی اس پر پڑی ہوئی قرآنی آیت جو ہے وہ مریض کے اندر سے بیماری کو ختم کر دے گی جتنا زیادہ مریض اس پانی کو پیے گا اس پانی کی وجہ سے مریض کی وہ بیماری بھی ختم ہوتی جائے گی جس جس طرح وہ پانی مریض کے اندر چلا جائے گا اندر جاتا رہے گا اس کی بیماری بھی اسی طرح ختم ہوتی رہے گی بیماری بھی جاتی رہے گی آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو مسلسل 21 دن تک کرنا ہے اب یہاں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر یہ وظیفہ عورتوں نے کرنا ہے وہ ناغے کے دنوں میں کیا کریں تو ناغے کے دنوں میں آپ اس عمل کو چھوڑ دیں اور کسی دوسرے کو بولیں کہ مجھے یہ عمل کر دیں اگر آپ کو کوئی عمل کر دے تو بہتر ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی عمل نہ کر کے دے تو آپ نے جب پاک ہونا ہے تو دوبارہ آپ اس عمل کو روپیٹ کر سکتے ہیں اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں فار اگزمپل آپ نے پہلے پانچ دن یا دس دن کیا ہے تو آپ کے ناغے کے دن آگے ہیں جب پاک ہو جائیں گے تو آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے اگر پانچ دن یہ عمل کیا ہے تو آپ کا چھٹا دن ہوگا اگر دس دن عمل کیا ہے تو آپ کا وہ گیارمہ دن ہوگا یعنی پچھلے جو دن ہیں وہ اگلے دن میں ایڈ ہوں گی تو آپ نے مجبوری کے تحت اس وظیفے کو چھوڑنا ہے ادروائز آپ نے وظیفے کو ہرگز بھی نہیں چھوڑنا ناغے کے دنوں میں آپ اس وظیفے کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ قرآنی آیت ہے اور قرآنی آیت ناغے کے دنوں میں ہرگز نہیں پڑھتے جس ترتیب سے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح سے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور مسلسل 21 دن تا کرنا ہے یہ تھا پہلا وظیفہ پہلا عمل جو میں نے آپ کو بتایا ہے اب میں آپ کو دوسرا وظیفہ بتاتی ہوں دوسرا عمل بتاتی ہوں توجہ سے سن لیں آپ نے روزانہ صورت انبیاء کی آیت نمبر 83 یعنی آیت نمبر 83 کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے اس کے اول آخر 3 دن مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے اب میں یہاں ایک بات بھول گئی تھی مجھے یاد نہیں تھی آئی تو اب یاد آئی ہے توجہ سے سن لیں جب آپ نے صورت کمر کی آیت پڑھنی ہے تو آپ نے اس کے اول آخر بھی 3 دن مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے اور جب آپ نے صورت انبیاء کی آیت نمبر پڑھنی ہے تو تب بھی آپ نے اول آخر دروت پاک پڑھنا ہے وہ پہلا عمل تھا پہلے عمل میں بھی دروت شریف پڑھنا ہے اور دوسرے عمل میں بھی دروت شریف اول آخر تین تین مرتبہ تو لازم پڑھنا ہے اچھا آپ نے صورت انبیاء کی جو آیت نمبر ہے اسے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کر دروت شریف پڑھ کر اپنے لیے اور دوسرے مریضوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے صورت انبیاء کی آیت نمبر 83 آپ سترین پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو جو بھی میں آپ کو آیت بتاتی ہوں وہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں سترین پر دکھا دیتی ہوں اور جن لوگوں کو آیت زبانی نہیں آتی یہ دونوں آیتیں زبانی نہیں آتی وہ کسی کاغذ پر لکھ لیں اور جب پڑھنی ہو تو کاغذ سامنے رکھ کر ان دونوں آیتوں کو پڑھ لیں جو پہلا عمل تھا وہ کسی دوسرے مریض کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے یعنی ماں ہے بہن ہے بائی ہے باپ ہے کسی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے دوسرا عمل جو میں نے آپ کو صورت انبیاء کا بتایا ہے وہ مریض خود کرے تو زیادہ بہتر ہے ان دونوں عملوں کو آپ دن میں کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں دوسرا عمل مریض خود کرے گا تو زیادہ بہتر ہوگا اسے زیادہ فائدہ ہوگا پہلا وظیفہ آپ نے مسلسل اکیس دن تک کرنا ہے دوسرا عمل آپ نے دوسرا وظیفہ آپ نے مسلسل اکتالیس دن تک کرنا ہے یہ دونوں عمل بہت ہی آسان بہت ہی مجرب ہیں بہت ہی پاورفل اور طاقتور ہیں اس لیے آپ ان دونوں عملوں کو ان دونوں وظائف کو لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا یہ دونوں عزمائے ہوئے وظائف ہیں دونوں وظائفوں کی برکت سے آپ کو ہر لاعلاج بیماری سے شفا مل جائے گی انشاءاللہ آپ ان دونوں وظائف کو پوری توجہ پورے یقین سے کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا یہ تھی اس قرآنی آیتوں کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامائن کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے تمام بیماروں کو شفای کاملہ عطا فرمائے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ